میرے اور آپ کے پاس ایک چوئس ہے آپ اللہ کی طرف راہ لینا چاہتے ہو گو اہیڈ آپ کی مرضی آپ کریں نہیں لینا چاہتے تمہاری مرضی ہے لیکن یاد رکھو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے ایز یو سو سوشل یوریب تو جان رو کہ جیسا تمہارا لائف سٹائل ہوگا جیسا تم آج کرو گے ویسا ہی تمہیں کل اس کا انجام ملے گا اللہ تعالیٰ بڑے واضح طور پر بتا رہے ہیں ازاہ لیکل یا ام اللہ تو جو چاہے پھر وہ اللہ کی طرف رستہ لے لے سراتِ مستقیم پر آجائے اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی زبردست آیت رہے دارہ فرماتے ہیں وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِيكُمْ تُعْتُرَابَ اور کافر کہے گا کہ آئے کاش کہ میں مٹی ہوتا ہوں ماری دیر بین سسٹرز سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاہت فرمارے ہیں کہ اب ہم نے تمہیں یہ ساری جو باتیں ہوئی ہیں چالیس آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرمارا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ جہنم تم سے اتنے قریب ہے جتنا تمہارے جوتے کے تسمیں اور جنت بھی اتنی قریب ہے آپ خود سوچیں کہ میرا اور میرے پاؤں کا کتنا دسٹنس ہے آپس میں کوئی ہارنی کو دسٹنس ہے بس انسان مر گیا تو ٹائم ہاتا ہے مجھے کیا گارنٹی میں نے کام مر گیا مجھے ابھی قیامت کے دن کا اندزار کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں جس دن میرا رون نکل جائے گی اس دن میرا سننے گیم آور ہو گئی ہے ٹائم آپ فتم پیپر فتم کوئی اب ٹائم نہیں ہے میرے پاس پیپر اٹرنٹ کرنے کا تو عذابن قریبہ تو انسان کا قبر سے شروع ہو جاتا ہے جب انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے بلکہ اس سے پہلے ڈیتھ سے شروع ہو جاتا ہے دیتھ میں جب اس کی روح نکالے جاتی ہے وہاں سے کام شروع ہے پھر وہ قبر میں جاتا ہے پھر وہ قیامت کے دن اٹھتا ہے اس سارا کچھ سے تو کام اس کے بعد شروع ہے انسان کا عذاب پتا نہیں ہے اللہ ماف کرے کتنا قریب ہے اس کے اور اس کو پتا ہی نہیں ہے جیسے ایک امام صاحب نے بڑا خوبصورت کال اس نے کہا انہوں نے کہا کہ اے ابنی آدم تجھے کیا معلوم کہ تیرے کفن کا کپڑا جو ہے وہ بازار میں مارکٹ میں پڑھا ہو اور پھر بھی تو غافل گھوم رہا ہے کہ وہ کفن کا کپڑا جس سے تیرا جسم لبیٹا جائے گا ہو سکتا ہے کہ وہ بازار میں اویلیبل ہے اس وقت وہ جس تھان سے تیرے کفن کا کپڑا کٹنا نہ وہ تھان مارکٹ میں آ چکا ہے فلان سٹور کی فلان دکان میں الڈی پڑا ہوا ہے جہاں پہ تیرا کوئی فیملی ممبر جا کے وہاں سے کپڑا لے گیا ہے اور تو اسے غافل گھوم رہا ہے